بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے آڑو کے شربت کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی ہیلتی اور بہت ہی ریفریشنگ ڈرنک ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور جھٹ پر سے یہ تیار ہو جاتا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس کو تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلیز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو یہاں پر میں نے ایک کلو آڑو لے لیے اور ان کو میں نے اچھے سے دھو لیا اب آڑو کو میں چھل لوں گی یہ دیکھئے سارے جو آڑو ہیں ان کے میں چھل کے اتار لوں گی تو یہ دیکھئے اس طریقے سے میں سارے آڑووں کی چھل کے اتار لوں گی اب میں ایک الہیدہ برطن لے لوں گی اور جو سارا آڑو ہے وہ میں گٹک سے الہیدہ کر دوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے رفلی میں اس کو کٹ لوں گی اس طریقے سے تو یہ دیکھئے سارا جو آڑو ہے وہ میں نے گٹک سے الہیدہ کر دی ہے اسی طریقے سے سارے آڑو چھل لوں گی اور ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ لوں گی تو یہ دیکھئے سارے جو آڑو تھے ان کے میں نے چھلکے اتار لیا اور ان کو اس طرح سے کاٹ لیا ایک کلو میں نے آڑو لیا تھے تو ان کے چھلکے اور گٹک جو ہیں علیدہ کر دیئے تو اس کے بعد یہ تقریباً سالسو گرام رہ گئے تو آئیے اب ان کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اب میں نے ایک کڑھائی لے لیا اب اس کے اندر میں آڑو شامل کروں گی جن کو چھلکے اور کاٹ کے میں نے رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھئے سارے جو آڑو ہوں تو اس میں میں ڈال رہی ہوں کڑھائی میں اب اس کے اندر ایک لیٹر جو ہے وہ میں پانی شامل کروں گی تو یہ دیکھئے ایک لیٹر پانی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے مکس کر لوں گی اس کو میں اس کے بعد اس کو میں کور کر دوں گی اور تقریباً 20 منٹ کے لیے میڈیم فلیم میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ جو ہمارے آڑو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں تو تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں آڑووں کو پکتے ہوئے میڈیم آج پہ تو اب ان کو چیک کر لیتے تو یہ دیکھئے آڑو جو ہیں ہمارے بہت اچھے سے گل چکے ہیں یہ بہت ایزلی ٹوٹ رہے ہیں یہ دیکھئے اب اس ٹائم پہ آکے میں فلیم کو بند کر دوں گی اور ان کو تھنڈا ہونے دوں گی جب یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو بلینڈر جار میں ڈال کے اچھے سے باریک بلینڈ کر دوں گی کڑھائی میں میں نے آڑووں کو بوائل کیا ہے اسی کڑھائی میں میں یہ بلینڈ کیا ہوا جو آڑو ہے یہ میں ڈال دوں گی تو یہ دیکھئے سارا جو مکچر ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا اب اس ٹائم پہ آکر اس کے اندر میں چینی ایڈ کروں گی تو ڈیڑھ کپ میں اس میں چینی ایڈ کر رہی ہوں لیکن اگر آپ کو ذرا زیادہ میٹھا پسن ہے تو آپ دو کپ کے قریبی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے چینی میں نے ایڈ کر دی ہے اب مکس کر لوں گی اس کو میں اچھے سے مکس ہو گیا اب میڈیا مانچ میں اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے پکا لوں گی تاکہ جو چینی ہے ہماری اچھے سے ملٹ ہو جائے اور تھوڑی پک بھی جائے تو بیچ بیچ میں میں چمچ بھی چلا دی رہوں گی اور دس منٹ کے لئے اس کو میں پکا لوں گی تو دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے میڈیا مانچ پہ آڑو کا شربت جو ہے ہمارا وہ آلموس ڈن ہے تو اب آخر میں میں اس میں ایک چاہے کا چمچ جو ہے وہ کالا نمک ایٹ کروں گی ساتھ ہی اس میں میں نے ایک لیمن لیا تھا اور اس کا جوس نکال کے وہ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں مکس کر لوں گی اس کو میں تو یہ دیکھئے دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں شربت میں اب بس اس کے جو فلیم ہے میں بند کر دوں گی اور اس کو میں تھنڈا ہونے دوں گی تو یہ دیکھئے شربت ہمارا اب تھنڈا ہو گیا اچھے سے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گاڑا بھی ہو چکا ہے کافی اس کو جب ہم فریج میں رکھیں گے تو یہ مزید بھی گاڑا ہوگا تو بس اس ٹائم پہ آ کر آپ اس کو کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں یا پھر کسی بوٹل میں ڈال کے رکھ دیں فریج میں تقریباً پندرہ سے بیس دن تک آپ اس کو ایزلی یوز کر سکتے ہیں تو آئیے اب اب اس کو میں سرف کر کے دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں پر میں نے سرونگ گلاس لے لیے اور اس کے اندر میں نے آئس کیوبز ڈال دیئے آڑو کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے چنگز کر لیے تھے یہ میں ایک ایک چمچ اس میں ڈال دوں گی یہ بلکل آپشنل اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ نہیں ڈالیں اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی شربت بہت ہی مزے کا بنے گا تو یہاں پر میں نے چھوٹے گلاس اس لیے سرونگ کے تو اس کے اندر میں چار کھانے کے چمچ جو ہے وہ شربت کر رہی ہوں لیکن اگر آپ کے بڑے گلاسیز ہوں تو آپ کوانٹیٹی کو بڑھا دیجے گا کیونکہ اس میں زیادہ ہی شربت ڈالتا ہے تبھی اس کا ٹیسٹ نکلتا ہے تو اس لیے آپ شربت کو کھلے ہاتھ سے ڈالیے گا تبھی یہ مزے دار اور ٹیسٹی بنے گا تو بس چار چار کھانے کے چمچ میں نے اس میں شربت ڈالت کر دیا اب اس کے اندر میں تھنڈا پانی ڈالت کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے پانی میں نے اس میں ڈالت کر دیا ہے مکس کر لوں گی اچھا سا میں دیکھئے اس طریقے سے تو یہ لیجئے زبردست ہمارا آڑو کا شربت بن کے تیار ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور ہیلزی بھی یہ بہت ہوتا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اس کو تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کتا شیئر کریں اور اگر پہلی دفع میرے چینل پہ آئے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی تھنکیو فور وچنگ اللہ حافظ